تمام برادران اسلام کو میں عید کی مبارک بات دینا چاہوں گا سارے عالم کے مسلمانوں کے لئے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ تمام علمان دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے جو محافظ ہیں اللہ تعالی ان کی بھی حفاظت فرمائے جو نوجوان بٹک چکا ہے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ان نوجوانوں کو بٹکے ہوئے نوجوانوں بس نوجوانوں کے لئے میں سب سے پہلے جو اپنے نوجوان ہیں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ بھئی وہ غلط راستوں کو چھوڑ کر صحیح راستے پر اپنی زندگی گزاریں کیونکہ غلط راستے کا جو آخر ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اگر اچھے راستے پر اپنی زندگی گزاریں گے تو خود اپنا بھی نام روشن کریں گے اپنے گھر والوں کے بھی نام روشن کریں گے اور دنیا آخرت کی بھلائی پا جائیں گے لیکن اگر اسی طرح سے بھٹک کر زندگی گزارتے رہے تو وہ دنیا میں بھی ناکامی کا سامنا کریں گے اور آخرت میں بھی جا کر ناکامی کا سامنا کریں گے اس لئے جو بھی میرے نوجوان بھائی وہ غلط راستوں پر چل رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کا غلط راستہ ہو وہ ہر ایک غلط راستے کو چھوڑ کر اور اچھے راستوں کو اپنائیں اچھے راستوں پر اپنی زندگی گزاریں اپنی زندگی کو اس طرح سے زائے نہ کریں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار دی ہے اور بڑی قیمتی زندگی ہے بار بار ملنے والی نہیں ہے اس لئے جو وقت ہمیں ملا ہے اس کو صحیح طرح سے گزاریں اس کو اس غلط طریقے سے بلکل بھی نہ گزاریں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ یہ خوشیوں کا دن ہے کہتے ہیں کہ اپنے آئیں تو عید ہو جاتی ہے اور یہ جزا کا دن ہے آج بدلے کا دن ہے ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے اور اللہ نے آج کا دن جو ہے اسی لیتا کیا ہے کہ آج روزہ رکھنے والے کو اس کا صلح ملے جو محنت کرتا ہے اس کا صلح ملنا بھی چاہیے یہ اس کا حق بنتا ہے لہٰذا آج ہم خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر ہم نے دعا کی اور ہم نے پورے اپنے وطن کے لیے اپنے معاشرے کے لیے اپنے سوسائیٹی کے لیے کیونکہ اس میں امن وچین رہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے اس میں ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن کے اندر ہمارے حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ جب آپ کے گھر میں چولا جلے تو آپ کا حق بنتا ہے آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے پڑوسی کے گھر میں دیکھو کہ چولا جلا کی نہ جلا وہاں لفظ پڑوسی ہے نہ کی مسلم پڑوسی ہمارا فرض بنتا ہے کہ پڑوسی کے گھر میں دیکھیں کہ اس میں چولا جلا کی نہ جلا اور عید سے پہلے ہم عید الفطرانہ ادا کرتے ہیں جو ایک غریبوں مسکینوں کا حق ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں اپنی خوشیوں کو دوالا کر سکیں اور اپنی عید کو اچھی طرح سے منا سکیں تو اس موقع پہ میں ایک پر پھر دعا گو ہوں کہ خدا بن کریم جو ہے ہم سب کو یا ہماری زندگی میں ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں چان و سکون کی فیضہ قائم ہو اور ہمارے معاشرے کی تمام پریشانی دور ہوں یہاں بنی کی طرف سے پورے ہندوستان کے لوگوں کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں رہی بات فسیلٹیز کے آپ جو بات کر رہے ہیں کوئی خاص نہیں ہے جس طرح کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں راستوں کے کنیشنز یہاں کیونکہ یہ ایک مرکز ہے ہمارا بنی اور دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں ساڑھے آٹھ بجے کے جب ہم ٹائم رکھتے ہیں لوگ یہاں پر ٹائم نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وہ بھی ایک دکت کا سامنا ہمیں اور پورے رمضان میں ہی کرنا پڑا پانی بجلی کی سودائیں جو ہے جس طرح راشن کے لیے سب مل گیا جی جی پانی اور بجلی خیر اس میں کوئی دکت نہیں اس میں پورے ہمارا فرشاہ سے اس نے پورے ہلپ کیا ہماری اور اس میں کوئی دکت نہیں آئی بجلی کی